موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین یہ ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے سب بچوں نے بہترین پرفارمنس آڈینس کے سامنے دکھائیں اور آڈینس سے داد وصولی ہے آج پھر ہمارے سامنے پارٹیسپینٹ کے کلمبی لسٹ موجود ہے ناظرین خطابت کے ذریعے اپنے دلی جذبات کو حاضرین کے سامنے رکھا جاتا ہے خطابت اس وقت اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب دین کی دعوت دینی ہو اسی لئے ایپلیس ٹی وی نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے ناظرین بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس سیگمنٹ کو ایوری ٹائم ایک بچہ آئے گا اپنی تقریر پیش کرے گا اور یہاں کے ججز ان کے پرفارمنس کے حساب سے ان کو نمبرز دیں گے ان نمبرز کے بیس پر وہ سیلیکٹ ہوں گے کوئی بچہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے والا ہر پارٹیسپینٹ کو ملے گی پارٹیسپینٹ سرٹیفیکٹ چلیے تو شروع کرتے ہیں اور بلاتے ہیں آج کے اپنے پہلے کنٹسٹنٹ کو جن کا نام ہے خان تلہ شہ عالم محترم حاضرین کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے صرف اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی اور رسولوں کو زمین پر مبعوث فرمایا وہ کونسی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے وہ کونسی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے وہ کونسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرمنات طریقے سے شہید ہو جانا گوارہ کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا وہ کونسی چیز تھی جس کے لئے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی جی ہاں میرے بھائیو وہ چیز ہے توحید وہ دولت توحید کی دولت ہے دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کی بیست کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے میرے بھائیو توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کرنا اور شریعت میں توحید کا مانا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں ربوبیت میں اور اس کے تمام اسم و صفات میں یقتہ مانا جائے اگر اس کے علاوہ کسی کو رم مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لئے استعمال ہوتے ہو کسی اور کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف میرے بھائیو مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی تو یہ زمانے میں سرفراز تھے صاحبِ اروج تھے لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرکی گلازتوں میں مقتلہ ہو گئے تو اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی گانی شروع ہو گئی علامہ اقبال نے کہا تو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آشا نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا مگر حقیقت یہ ہے کہ دیرے دیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں وہ مذہبِ اسلام جس نے عقیدِ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرکی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ پر اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدت کے امی گڑھے میں دستے چلے جا رہے ہیں محترم حضرین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اسی کے لئے کیا تا کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاِ اللَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں گہروں کو شریک کرے میرے بھائیوں اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجئے اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے کسی گہر کے آگے جھکا کر اسے ظلیل نہیں کریں گے شاعر مچھرک کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو خدم کرتا ہوں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے ہمارے مقرر خان تلہا شاہ عالم جو آپ کو توحید کے بارے میں بتا رہے تھے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ سارے عالم سے خفا میرے لئے ہے ہمارے اس سیگمنٹ کے دوسرے مقرر ہیں شیخ محمد زیشان عارف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں نحمدہو نصلی علی اصول کریم اما بعد صدر زیشان اہل میزان اور میرے ہم سفر ساتھیوں موذب سکن ہے عظمت قرآن بہار نو تھے تم ماضی میں اب بعد خضا تم ہو نشان راہ تھے تم ماضی میں اب تو بے نشا تم ہو تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دعا تم ہو نہیں جس کا ٹکانہ کوئی ایسے کاروان تم ہو سامعین اکرام اس پر فتن دول اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایتی افسوسناک اور منگیز ہو دی جا رہی ہے ہر طرف سے اہل ایمان اسلام پر دلغار ہو رہی ہے کئی مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کئی ہماری اقتدار اور روایات اور تاریخی اصازے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششے کی جا رہی ہے پھر کپر استاغت مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آنی زنجیدوں میں جگرنے کیلئے کوشہ ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنظلوین اعتاد کا شکار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا مسلمانوں پر اتنے بڑے دن کیوں ہوا ہے اور چمنستان اسلام پر گزہ کیوں کرائیں عزیزو اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں اگلو خردر سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بس سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے مسلمان اپنے گرہ قدر پونجی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اسرح حاضر میں مسلم معاشرے سے قرآن کی دولت لڑ گئی ہے حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جسے اپنوں نہیں نہیں بلکہ گہروں نے بھی تسلیم کیا ہے یہ وہ کی امتی حساس ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے یہ وہ ناظر پونجی ہے یہ مسلمانوں کے علاوہ گہر مسلموں نے بھی اسے قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے اے نام و نموت کی شہدائیوں پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو مضبوطی ستامہ تھا پوری دنیا ہمارے تابع تھی حکومت اور سلطنت ہمارے قدموں میں تھی تک تو تاج پر مسلمانوں کا راجتہ دریاؤں سمندر اوپر ہماری حکمرانی تھی سہلاؤں بیعبان مسلمانوں کے زیر نگی تھے لیکن اے تہذیب جریت کے متوالو جب سے ہم نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا اسی وقت سے ہم کار مزلت کی خائن میں گر گئے گلامی و محکومی کی زندگی جینے لگے ہم کھتراتوں اس عوض کے زیر سائے ہو گئے بزدلی وپس تو اس لگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہماری شجاعت و جوہ مردی داستہ بن گئی مسلمانوں سے عزم و یقین کی دورت سلب ہو گئی ہماری عزت و عبرو کا جنازہ اٹھ گیا مسلمانوں کے رعب و دب دب کا خاتمہ ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتماری سے ہاتھ دو بیٹھے ارسا سے شکست نے ہماری کمر توڑ دی جبکہ گردش ایام نے ہمیں بیدار کیا تھا زمانے کے رنگ و روپ نے ہمیں آواز دی تھی رزاقت وقت نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا معاشرے کی دبائی ہمارے دلوں کو دستک دے رہی تھی امت مسلمہ کا زوال ہمارے سینوں پر کچھوکے لگا رہا تھا عالم انسانیت کا بوران ہم سے فریاد کر رہا تھا اور ملت اسلامیہ چیک چیک کرم سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے لیکن افسوس کہ ہم نے سنی انسنی کر دی حقیقت کو مجاز کا جامعہ پہنا دیا وہ آکے ایک افسانے کا درجہ دے دیا معاشرے کو دبا ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی خود کو معمون و محفوظ قیل کیا قرآن کریم کی دعلیمات کا چھرک بجھ رہا تھا لیکن ہم اپنے گھر کا دیا جلانے میں مصروف تھے مسلم معاشرے کا گلزار ویران ہو رہا تھا لیکن ہم اپنا آشیاں سجانے میں لگے رہے ملت اسلامیہ گئی نیتا تو سوال کو ختم کرنے کی بجائے ہم اپنی زندگی کی بحالی میں کوشہ تھے امت کی خستہ حالی پر رونے اور اس کی بازہ باتکاری کے فکر کے بجائے ہم اپنی زندگی کو سوارنے میں مگن تھے میں پوچھتا ہوں اے غیور مسلمانوں جدا بتلاو تو سہی وہ کون سی دولت تھی جس نے ہمیں برسر اقتدار کیا تھا ہمارا ضعب و دب دبا پوری دنیا میں قائم تھا وقت گفیرون ہم سے لرزہ پر اندام رہتا تھا بتائیے کیا یہ ہمارے اللہ کی کتاب قرآن کریم پر عمل پیدا ہونے ہی کا نتیجہ نہیں تھا ہمارے اسلاف کی تاریخ موجود ہے ماضی قریب میں مسلمانوں کا قرآن کریم کو اپنا رہبر بنانے کی تابناک روایت زندہ ہے ہماری فتح مندی اور کامرانی کی نشانی باقی ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وخیر بارک اللہ وفیق بیٹا آپ کس اسکول میں بڑھتے ہو ملت اسکول ملت اسکول میں کس کلاس میں ہوٹا سکس بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو حافظ قرآن حفظ شروع کر دیئے ہو جی نہیں انشاءاللہ جزاک اللہ وخیر بارک اللہ وفیق والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ آپ کے سامنے آنے والے ہیں اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آتا ہے تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں دیکھتے ہیں آپ کی سپیچ ہمارے ججز کو کتنی پسند آئی ہے لیتے ہیں ایک کمنٹ مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اچھی کوشش اچھی شروعات ہے بیٹا یاد رکھیں میعار اور کالیٹی کی کوئی حد نہیں میعار جتنا اچھا ہو کالیٹی جتنی اچھی ہو جتنا کر سکتے ہیں بہت خو تو مزید محنت جاری رکھیں انشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے باہونر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم کہکشاں ہو پھول ہو اتر ہو امبر ہو تم اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں خان حسام عبدالحق نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز حکم صدر جلسہ و دیگر سامین و سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے اس مسابقے میں میرے سامنے بہت سے موضوع تھے لیکن مجھے بات زیادہ پسند آئی کہ میری عمر فکر اور علم کے اعتبار سے ہی اپنے تقریری موضوع کا انتخاب کرو جس سے بحیثیت مسلمان مجھے اپنی تخلی کی مقازد سے آگاہی ہو اور دوسروں کے علمے بھی اضافہ ہو میری آج کی تقریر کا عنوان ہے میری زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کائنات سجائی اور انسانوں کو جب اس دنیا میں بسایا تو فقط انہیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں بلکہ مذہب اسلام جیسا عظیم کانسپ دیا توہید کے پرچم تلے پرسکون زندگی گزارنے کے اصول سکھ لائے ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا پھر انبیاء اکرام نے اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے باہر نکالا اور اللہ واحد کی طرف راغب کیا فسق و فجور ظلم و بربریت بے حیائی کا خاتمہ کیا اور اہل زمین کو سیدھا سچا انسان بنایا بالخصوص نبی آخر الزمان محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اصلاح و درستی کے لیے وہ کام انجام دیا جس کی نظیر کسی دوسری شریعت میں نہیں مل سکتی انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس مشن کو جاری رکھا اب امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی صحیح دین کی طرف راغب کریں کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ عال امران آیت نمبر ایک سو دس ترجمہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی ہو تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائے سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ایک مسلمان کا مقصد زندگی صرف اس کی جسمانی نشونما نہیں بلکہ اس کی عقلی و روحانی تربیت ہے اگر ہم اللہ اور اس کے نبی سے محور اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ان اس حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ اس دنیا میں ہم لہو لاب کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے آزمائش کے دن پورے کرنے آئے ہیں یہ دنیا ہمارا غن نہیں آخرت ہمارا اصل گھر ہے جیسا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اتفق علیہ اے اللہ نہیں ہے کوئی زندگی سوائے آخرت کی زندگی کے ہماری اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ عال عمران آیت نمبر اکسو پچاسی فمن زحزح عنی النار و ادخل الجنہ فقد فیز ترجمہ جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا عزیز سامعین میں آج آپ کے سامنے ایک نئی نسل کا نمائندہ بن کر پیش ہوا ہوں آج ہم ہی اللہ کے آخری پیغام کی حفاظت کرنے والے ہیں انسانوں کا ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر اپنی بدعملی کے ساتھ جانم کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے انہیں بچانا ہمارا کام ہے اور ان سے بچنا ہمارا اولی مقصد زندگی ہے لیکن افسوس کہ آج ہم جس قدر مسائب میں ہیں ان حالات میں ہمیں اللہ سے نزدیک ہونا چاہیے بلکہ ہم تو اللہ سے دور ہی ہوتے جا رہے ہیں کفر و الہاد ہمارا مقدر بنتے جا رہا ہے وجہ علم دین سے لا پروائی کرنا اور علم دین کو بے فائدہ اور مشکل سمجھنا میرے ہم عمر ساتھیوں آج ہم دنیا کا ہر علم سیکھتے ہیں لیکن شرع علوم کے لیے ایک معمولی سا ایفرڈ بھی نہیں لگاتے قرآن کی عربی دیکھ کر لوگوں کے کلیجے تھر تھر آنے لگتے ہیں اور سبان گنگ ہو جاتی ہے دنیا کی تمام اشائی سے ہمارے والدین نے ہمیں دے رکھی ہے لیکن دنیا میں ہم کبھی کامیاب نہیں مہنگی سی مہنگی سکول اور قیمتی سکیمتی وسائل کے باوجود بھی ہم دوسروں کے سامنے پسپا ہیں کیوں؟ کیونکہ دشمنانے اسلام کے چھوٹے چھوٹے بچے گیم ڈیزائن کرتے ہیں اور مسلمان بچے اسے صبح سے لے کر رات بھر کھیلتے ہیں جس قوم کے بچے نہ خطار ہنرمند اس قوم سے تاریخ کے میمار نہ مانگو علم و فنون کا ایک سلاب امڑ آیا ہے قومیں اپنی بقا کے لئے جد و جہد کر رہی ہیں اور یہاں عام ددس پندرہ پندرہ سال تک شنچین اور ڈوریمون جیسے کارٹون سے باہر نہیں نکلتے دوستو کیمرہ پر ناچنے گانے سے دنیا میں کوئی ٹیلنٹ نہیں پیدا ہوتا میں کوئی انو کی بات نہیں کر رہا سیکڑو صاحب اے اکرام نے علمی تین کو حاصل کیا اور دین و دنیا میں سرخرو ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم انتہائی کم عمری میں ایک محدث تو دوسرے مفسر قرآن سیدنا زید اور انس رضی اللہ عنہم یہ روشن زندگیاں کوئی قصے کہانی نہیں بلکہ ہمارے وہ رول موڈر اور مشل رہا ہیں جنہیں زیرو یعنی صفر وسائل حاصل تھے لیکن اسی بے سرو سمانی میں انہوں نے علم دین کو پڑھا آیا علم دین کی حفاظت کی ہم ان کے مقروض ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ہمیں نیک اور کامیاب مقصد زندگی دے میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کی اسکول کا نام مٹھا علیہ السان آپ کی تقریر کس نے تیار کر آئی ہے آپ نے تقریر سنائی بھی ہے کسی کو ماشاءاللہ جزاک اللہ و خیر بارک اللہ و فیق یہ تھے ہمارے چھوٹے مقریر خان حشام جو آپ کو بتا رہے تھے کہ اتحاس میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے صحابی جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے مفصر بن گئے تھے اور آج ہم گیم کھیلنے میں اپنا پورا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان کیوں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کا مقصد ہمیں معلوم کرنا چاہیے کیونکہ ہم یہاں پر آزمائش کو پورا کرنے آئے ہیں ہمیں سمجھا رہے تھے خان ہشام بہت خوب بہت امدائی سپیچ آڈینس اگر یہ سپیچ آپ کو بسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اس پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے ضرور دیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج شا فہد سر سے بیٹا بہت اچھی کوشش ہے خاص طور سے آپ نے جو میسج دیا وہ بہت عظیم میسج جزاک اللہ اور بڑی خوشی کی بات ہے اور اس لیے بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ مطلب ہمارے سماعت کے چھوٹے بچے یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے کیسا رہنا چاہیے اگر یہ پیغام ہمارے بچے ہم کو دیں تو سمجھیں یہاں سے ایک امید جگتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہوگا بہت اچھا محنت جاری رکھے گا جزاک اللہ ناظرین آئی پلس ٹی وی کی کوشش ہے کہ نئی نسل میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے آئیے جانتے ہیں خان ہشام سے کیا ان کی پہلی سپیچ ہے یہ یس آپ نے یہ پہلی سپیچ اپنی لائف میں دی ہے ہاں اس سے پہلے کہیں نہیں دی واو بہت خوب اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے آڈینس کا دل جیت لیا ہے اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں شیخ امار احمد آج کی اس مبارک بز میں میری تخریر کا انوان ہے اے انسان اپنے رب کو پہچان قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کائنات جس میں ہم رہتے بستے ہیں یہ دنیا جس میں چاروں طرف ہریالی ہے بلندوں بالا پہاڑ ہے پہاڑوں کی بلندیوں سے گرتے ہوئے آبشار بہتے ہوئے جھرنے بلکھاتی ہوئی نہرے ندیہ شور کرتی ہوئی یہ سمندر آسمان کی بلندیوں پر چمکتے ہوئے ستارے دمکتے ہوئے چاند اور سورج ہزاروں قسم کے میٹھے میٹھے فل مہکتے ہوئے بھول کس نے بنائے فولوں میں رنگ اور فلوں میں مٹھاس کس نے پیدا کیے کون ہے جو آسمان پر بادلوں کے جھنڈ کے جھنڈ لاتا ہے اور سوکھی زمین کی پیاز بجاتا ہے اور انسانوں کی زندگی کے لیے جینے کے سہارے فرماتا ہے کیا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود کوئی اور مسجود کوئی اور پالنہار ہے نہیں کوئی نہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ گوائی دے رہا ہے کی وہ ایک ہے اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا زاجدار نہیں اس جیسا کوئی نہیں نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اللہ ہمارے اقبال فرماتے ہیں پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤ کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھیچ کے پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشِ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلا ہی ہے خوئے انقلاب وہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں صدر علی جا اگر دنیا میں جنگیں ہیں تو اس لیے کہ انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا نفرتے اور عداوت ہے تو اس لیے کہ انسان اپنے رب کو نہیں جانتا دین دھرم کے جھگڑے انسان نے اس لیے اٹھا رکے ہیں کہ انسان اپنے حقیقی رب کو نہیں جانتا ہے آج انسان نے ہر کنکر کو شنکر اور ہر مزار کو پروردگار بنا رکا ہے ہزاروں حاجت روا اور مشکل خوشہ بنا رکے ہیں ایک حقیقی حاجت روا کو چھوڑ کر مزاروں درگاؤں اور آستانوں پر اپنی پیشانی رکھنے والوں سے مرادے مانگنے والے اگر اپنے رب کو پہچان لے اور اسی سے مانگے اسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھے تو ہماری مشکلات اور پریشانیہ حل ہو سکتی ہے جو صورت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے یہ صورت توہید کو نکارتی اور شرک سے بچاتی ہے اور ہر انسان سے یہ مطالعہ کرتی ہے کہ اے انسان اپنے رب کو پہچان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں توہید پر قائم رکھے شرک سے بچائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں جنگیں ہیں صرف اس لئے کہ انسان بنے خالق کو نہیں پہچانتا آپ کو سمجھا رہتے شیخ امار احمد ہم جانتے ہیں کہ آئی پلس کے منچ میں یہ کس کے ساتھ تشریف لائے ہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں ابو اور امی کے ساتھ آپ نے ابو کے سامنے آئے ہیں پاپا کے سامنے سپیچ دیتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا اچھا لگ رہا ہے ڈرسا فیل نہیں ہو رہا ہے نہیں بالکل بھی نہیں اتنے سارے آڈینز کے سامنے پہلی بار سپیچ دے رہے ہیں ہاں پہلی بار ہاں آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی سپیچ ہمارے ججز کو کتنی پسند آئی ہے آپ کو کیا لگتا آپ کی سپیچ کیسی تھی اچھی تھی اچھی تھی مطلب آج کے وینر ہو سکتے نہیں نہیں ہو سکتے ہو سکتے اچھا اگر آپ کو موقع ملا اور اسی طرح ملتا رہا آپ کوشش کرتے رہے اور ایک بڑی سپیکر بن گے مکرر پھر آپ کیا کرو گے اور اچھا بولوں گا اچھا بولیں گے پھر اچھا بول کر کیا کریں گے اس کا فائدہ کہاں ہوگا لوگوں کو دعوت دیں گے سمجھائیں گے بہت اچھا اچھی کوشش تھی مزید محنت کریں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ پی اپنے دوستوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں نہیں نہیں بتاتے آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ لیکن ان کو اپنے دین کی بات نہیں بتاتے آج بتایا تھا آج بتایا تھے ان کو اپنی تخریے سنائے تھے اگر نہیں سنائے تھے سنائے تھے اچھا لگا ان کو بھی ہاں ان لوگوں نے کہا کہ میں بھی آئی پلس میں جاؤں گا ہاں بولے تھوڑے لیکن نہیں آیا آپ ان کو نہیں تو کب لے کر کے آئیں گے اگلے سال اگلے سال ان کو لے کر کے آئیں گے ہاں آپ کی ایج زیادہ ہو جائے گی اس وقت تو آپ کیسے آئیں گے بولو ان کو ہم لے کر کے آئیں گے ان کا رہنمہ بن کر کے ہاں ان کو ہم لے ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ آپ بڑے ہو جائیں گے تو اور اچھا بولیں گے اب یہ بچہ نہیں بولے 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 یقین ہے ہاں آپ کو بھی نہیں سپیچ پسند آئی ہاں بہت اچھا بہت خوب بہت امدہ آئیے لیتے ہیں کمنٹ ان کے پیرنٹس سے اسلام علیکم مجھے بہت اچھی لگی ہمارے کی تقریر فرسٹ ٹائم ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو اور ہمت دے تاکہ بڑا ہو کہ اچھا مقرر بنے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آئی پلس کے سٹیج پہ آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ اس پیچ دے رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے بچے نے مجھے اچھی تقریر کری ہے انشاءاللہ اور اچھا ہی میند کرے گا اندار پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ ننے خطیبوں کو رہبری کا رستہ سمجھ آنے والا ہے ننے چراغوں کو حوستہ ملنے والا ہے دین سمجھنے اور سمجھانے کا جذبہ حاصل ہونے والا ہے ہمارے پھول سے بچے جانیں گے کہ دین کے بارے میں کیسے بولا جاتا ہے اور ایک محفل کو دین کی دعوت کیسے دی جاتی ہے آئی پلس ٹی وی کا یہ پروگرام پیرنٹس اور گارزینس کے لئے عدینہ قصرہ واؤ بہت خوب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریب پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا انوان ہے صحابہ کرام کی فضلت محترم سامائی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حال میں اس کی وفات ہوئی ان کو صحابی کہتے ہیں صحابہ کرام کے بہت سار فضائل ہیں رحمت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد کے لئے صحابہ کرام کا وجود ہی بابرکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کرام کے لئے باعث سکون تھا تو ایسے ہی صحابہ کرام کا وجود پوری انسان کے لئے باعث سکون اور رحمت ہے محترم سامائی صحابہ کرام کے تین خصوصیات ہیں نمبر ایک صحابہ کرام نیک دل تھے نمبر دو علم گہرہ تھا مہترم سامائن ہر صحابی نے ایک دل اور علم گئے تھاٹھے مارتا سامند صحابہ کے معلوم شہنشاہ کون تھے میرے نبی تھے ان کی رہنمائی کرنے والے میرے نبی تھے نمبر تین خصوصیات یہ ہے کہ ان کی گفتگو رہن سہنت اور طریقے بلکل سادہ تھے وہ بلکل سادہ عربی میں تلاوت کرتے تھے مہترم سامائن یہی وہ صحابہ جنہیں رزنان کا مصدہ ملا اللہ نے ان کی تعریف کی رسول نے ان کی تعریف کی قرآن نے ان کی تعریف کی مگر مذہب اسلام کے مطوالوں آج سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابی کو گالی نہ دو میرے صحابی کو برا بھالا نہ کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر آج کو تم میں کوئی شخص ہوت پہاہر کے برابر بھی سنا کرتے تو میرے صحابی کے عادے مد کے برابر نہیں اللہ اکبر یہ ہے صحابی رحم کی فضیلت اور یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ میرے رب نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا تھا یہ ہے صحابی کے بارے میں ان کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری عمت ترہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان میں سے ہر فرقہ جہانمی ہوگا سوائے ایک فرقہ اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابی کے نقش قدم پر ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کرنا یعنی صحابہ کی پیر کرنا ہے اور صحابہ کی نافرمان کرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان کرنا ہے اور جب ہم ان دونے کے بتاہوے راستے پر چلیں گے تو ہمیں جنت ملے گی اور اس حمل سے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا اب آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کے نام کے نقش قدم پر چلنے کی تو افرقہ تحفرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جت سے لیتے ہیں جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے اسی مقام سے اب اپنا راستہ ہوگا بہت خوب فنٹاشٹک بہت اچھا ہے بیٹا عمر کتنی آپ کی نو سال نو سال کی اس بچے نے جس انداز میں جو کچھ پیش کیا بہت اچھی کوشش اور بہت اچھی شروعات بڑی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں انشاءاللہ ضرور محنت کریں سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مدد کریں مدد کرنے میں مسلا بالسطور سکتو رسول مسلاای مدد کرنے却 مدد کریں